فیئر اصلی ہوتا ہے فوبیا خامخواہ ہوتا ہے مطلب اصلی چیز جس سے ڈرنا چاہیے وہ فیئر ہے لیکن جس چیز سے ویسے ڈرنا نہیں چاہیے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے جیسے کہ کوکروچ جیسے کہ چھپکلی تو کبھی کسی نے کوکروچ سے نقصان نہیں اٹھایا ہوگا یا چھپکلی سے نقصان نہیں اٹھایا سانپوں میں سے بھی اکثریت ایسے سانپ ہوتے ہیں جو کہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تو یہ پھر ہم نے دس دن پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم ایک پروگرام کبھی کیا کرتے تھے سانپوں کا پروگرام جس میں اصل چیز ہوتی تھی کہ ہم فیئر اینڈ فوبیاز پر بات کرتے تھے اور سانپ اس میں سمبولک ہوتے تھے اور یہ دس دن پہلے کا سیشن تھا اب میں سے کس کس نے وہ اٹینڈ کیا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم فرائیڈے کا دن اس میں ہم نے رکھا ہوا تھا دو ہزار پانچ میں چھے میں اور فرائیڈے کے دن ہم اپنے کلائنٹس کو اکٹھا کرتے تھے اور اور لوگ بھی آتے تھے جن کے مریض ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے اور ان کو فیئر اینڈ فوبیاز کا سامنا تھا تو ان کو ہم چھے جمعہ والے دن từ میٹنگز کیا کرتے تھے یعنی چھے میٹنگز کیا کرتے تھے جو کہ جمعہ والے دن میٹنگ ہوتی تھی اور تین بجے میٹنگ ہوتی تھی اور چھے دفعہ آنا پڑتا تھا لوگوں کو چھے دفعہ میں ان کے فیئریڈ فوبیاز ختم ہو جاتے تھے اور وہ لبریٹ ہو جاتے تھے اور چھے میٹنگز کے بعد ان کے اندر خوف ختم ہو جاتا تھا اور وہ سامپوں کو گلے میں ڈال کے پھر رہے ہوتے تھے اور چھٹی میٹنگ میں فرش کے اوپر بھی سامپ پھر رہے ہوتے تھے یعنی جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں تو یہاں آٹھ دس سامپوں جو کہ آپ کے پاؤں میں پھر رہے ہوں تو آپ کو محسوسی نہ ہو رہا ہو آپ کو لگے کہ پھر دے رہے تھے پھر دے رہے انسانوں کی اپنا رستہ آپ پہ کر لنگے جب کچھ لوگوں کو خوف نہیں ہوتا کس چیز سے تو ان سے باقی لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف نہ ہو یعنی ہیومن لرننگ میں بہت ساری لرننگ جو ہے دیکھا دیکھی آتی ہے دیکھا دیکھی تو اس ٹکنیک کو دنیا میں ڈاکٹر ایلبرٹ بندورا نے انٹرڈیوز کرایا تھا جو جن کی پچھلے دنوں چند دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ کوئی ہنڈرڈ یئرز کے قریب ان کی ایج تھی اور وہ پروفیسر ایم رائٹس تھے سیکیٹری کے اور انیس سو اٹھاسی میں میں نے ان سے براہ راس ٹریننگ بھی حاصل کی تھی سٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت وہ ہوتے تھے اور فیئر این فوبیاز پہ کابو پانا اور اس کی ٹریننگ میں نے ان سے سیکھی تھی اور پھر بڑے لوگوں کو ہم نے دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک ہم نے وہ ٹریننگ دی سامپوں کے سمبولک طریقے سے پھر ہم نے وہ اس لیے بند کر دی کہ کچھ اور مسروفیات زیادہ ہو گئی کچھ لوگوں نے ہمارے سامپوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا وہ تین چار ساپ مر گئے گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا پکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہو گیا آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے